اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مسواک ہی لیں کیونکہ یہ آلائے ادائے سنت ہے تو اس کی جگہ یقناً ٹود برش نہیں لے سکتا ہے لیکن بالفضل اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ ٹود برش بھی کر سکتا ہے اور داتوں پر انگلیاں وغیرہ انگلی پھیر لے لیکن ایک مسواک ضرور اپنے پاس لکڑی کی مسواک رکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو اگر کوئی انگلی سے مل لے گا یا برش کر لے گا تو یاد رکھیں کہ یہاں دو سنتیں تھیں ایک ہے دانتوں کو ملنا جس کو سواک کہتے ہیں سواک منز دانتوں کو ملنا اور ایک اس دانتوں کو ملنے کے لیے لکڑی استعمال کرنا یعنی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا دو سنتیں ہیں تو لہذا اگر کوئی دانت صاف کر لیتا ہے یعنی انگلی کے ذریعے یا برش کے ذریعے تو ایک سنت تو پوری ہو گئی لیکن دوسری سنت بھی پوری کرنی چاہیے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک مسواک لے کے رکھ لیں جب وضو کرنے لگے تو تھوڑا سا داتوں پر پھیریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا ہو سکے سواک کا طریقہ ویسے یہ ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی ہے مثال کے طور پر تین انگلیاں اوپر رکھیں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے نیچے رکھیں اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کے برش کے پاس رکھیں یہ پکڑنے کی حیت بزرگان دین نے نقل کی ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھی طرف اوپر والے داتوں کے اندر اچھے طرح مسواک کریں پھر الٹی جانب اوپر والے داتوں میں پھر نیچے سیدھی طرف پھر اس طرح پھر اس کو دھولیں یہ ایک گویا کا راؤنڈ پورا ہوا اس طرح دو مرتبہ مزید کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کلی پہلے کی تھی پھر دو کلی مزید کر لیں